تو ہیلو پرینٹس آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل اس ایم آئی آئی پہ آئیے دوستو بات کر لیتے ہیں جونین بینک آف انڈیا کی اس سٹاک میں آج کل تیجی ہے آج بھی اس سٹاک میں تیجی ہے اور آج 1.76% کی ریلی کے ساتھ یہ سٹاک 89.65 کی پرائس پر جو ہے وہ ٹریڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے لیکن 90 کے ایراؤنڈ اس کا ایک بڑا ریجسٹنس لیول ہے جس کو یہ سٹاک کبھی کروس نہیں کر پا رہا ہے اور اس میں اب آج ک دیکھنے کو ملی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو صبح اچھی اوپنی کے بعد یہ سٹاک جو ہے وہ 90 کو کروس نہیں کر پایا اور اس سٹاک میں کنسولیڈشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو آئیے اس کا انیلسز کر لیتے ہیں اس کے ریجسٹنس اور سپورٹ لیول ٹیکنیکل چارٹ کا انیلسز کر لیتے ہیں دہے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل لائکن کا بٹن جرور پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو جیسے آپ کو دوستو پتا ہے اس سٹاک میں پہلے بہت ہی بڑی گرابٹ ہوئی تھی یہ سٹاک 94 کے راؤنڈ کے لیول کو ٹچ کرنے کے بعد بہت ہی بڑی گرابٹ میں چلا گیا تھا لیکن جہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک نے اپنا ایک بیس بھی بنایا ہے 85 کے راؤنڈ اس سٹاک نے اپنا جو ہے ایک سپورٹ بنا لیا ہے اور اس سٹاک نے یہاں پہ 85 کے راؤنڈ ایک باٹم فارمیشن کے بعد ایک رویسل بھی شو کر دیا ہے تو یہاں پہ ہم اس کا لاسٹ وان وی کا چارٹ پیٹرن دکھائیں گے یہاں پہ آپ کو جو ہے ایک رویسل دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ 85 کے لیول کے راؤنڈ اس سٹاک میں باٹم فارمیشن ہوا باٹم فارمیشن کے بعد ایک رویسل جرور اس کے چارٹ میں دکھ رہا ہے تو یہ اچھی انڈیکیشن ہے ایک رویسل دکھ رہا ہے پہلے لاسٹ وان وی کا چارٹ پیٹرن دیکھو یہاں پہ اس سٹاک نے باٹم فارمیشن کیا 85 کے راؤنڈ اس سٹاک نے باٹم فارمیشن کی کیا کیونکہ یہاں پہ اگین اینڈ اگین اس سٹوک نے باٹم فارمیشن کیا اور یہاں پہ باٹم فارمیشن کے بعد ایک بہت ہی ہی بائنگ اس سٹوک میں دیکھنے کو ملی ہے اور یہ سٹوک پھر بہت ہی تیجی سے بھاگتا آپ کو دکھائی دیا ہے لیکن اب پھر نائنٹی کے راؤنڈ جا کے یہ سٹوک ایک ریجسٹنس پیس کر رہا ہے جتنی دیتا کہ یہ سٹوک نائنٹی کے لیبل کے اوپر سسٹین نہیں کرتا ہے تب تک کوئی فردر مومنٹم اس سٹوک میں نہیں بنے گا یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے اور یہ سٹوک پھر آپ کو رینج باؤنڈ کام کرتا دکھائی دے سکتا ہے اور آگے اس کا جدی باند منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک اچھی ریورسل اس کے چارٹ میں دکھ رہی ہے تو یہاں پہ ہم اس کا باند منت کا چارٹ پیٹرن دیکھ لیتے ہیں 3.42% کی اوپر آر ریلی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایک ٹائم پہ یہ سٹوک نائنٹی پور کے لیبل کو کروس کر گیا تھا لیکن اس کے بعد اس سٹوک میں سڈنل ڈاؤن فال آ گیا ہے لیکن اب پھر باٹم فارمیشن کے بعد ایک ریورسل دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ 6 منت کا چارٹ پیٹرن دیکھو تو یہاں پہ اوبرال بیولیس ٹرینڈ ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کے چارٹ میں ایک بیولیس ٹرینڈ جو ہے وہ فارم ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایک چینل فارمیشن دیکھ رہی ہے دیکھ سکتے ہو اس کے جو چارٹ ہیں اس کے ٹاپس انکریزنگ ٹرینڈ شو کر رہے ہیں اس کے ج جو باٹمز ہیں وہ بھی انکریزنگ ٹرینڈ شو کرتے دکھائی دے رہی ہیں تو یہ جو سٹاک ہے اپنی لور ٹرینڈ لائن اور جو اپر ٹرینڈ لائن ہے انہی کے بیچ میں کنسولیڈیٹ کرتا ہوا ایک اپنی جو پرائس ہے وہ انکریز کرتا جا رہا ہے تو ایک بیولیس پیٹرن لانگ ٹرم میں دیکھ رہا ہے 6 منت میں 23% کے ریٹرنز اس کے چارٹ میں دیکھ رہے ہیں تو ایک اچھی بات ہے اور 1 ایئر میں یہ سٹاک 108% کے ریٹرنز بنا کے اپنے اند مرکٹ کا ہے 66.16000 کروڑ کا ہے اور پی ای ملٹیپلز اس کے نیو ہیں وہ 6 کے رونڈ ہی ہیں 6 سے بھی کم ہے 5.98 کے پی ای ملٹیپلز ہیں اور اوپر سے ڈیویڈنڈ جیلد دیکھو کتنا بڑیا ہے 3.36% کے رونڈ اس کامپنی کا اس بینک کا ڈیویڈنڈ جیلد ہے مطلب بینک کا ڈیویڈنڈ جیلد بھی بہت ہی بڑیا ہے بیلویشن بہت ہی سہی ہے کیونکہ پہلے جیسے یہ سٹاک 94 سے اوپر چلا گیا تھا تو وہاں پہ جا کے ایک ہائی ویلویشن اوبر بارڈ جون دیکھنے کو ملا تھا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کا جو لانگ ٹرم کا ریجسٹنس لیول ہے وہ بھی 94 کے رونڈ ہی ہے تو جدی یہ سٹاک 94 کے لیول کو کروس کر لیتا ہے کیونکہ اس سٹاک میں اب بیولیش ممنٹم بن رہا ہے شورٹ ترم کے سپورٹ ڈیفینڈ ہوتے نجر آ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں جدی 90 کا لیول اور 94 کا لیول ٹوٹتا ہے تو یہ سٹاک 100 کے لیول کو کروس کرتا ہے ایزیلی آپ کو دکھائی دے سکتا ہے بدن نیکسٹ پیو ویکس تو اس میں ایک بیولیش پیٹرن جورو فارم ہوتا دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ اس کے نمبرز بھی بہت ہی شاندار ہیں جون کوارٹر میں دیکھو کامپنی کے ریبنو میں 52 پرسنٹ کی گروہ تھائی ہے اور باٹم لائن میں بھی 106 پرسنٹ کی گروہ تھائی ہے مطلب کامپنی کے نمبرز بینک کے نمبرز بہت ہی شاندار ہیں اور مارجنز بھی امپروو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو نمبرز آر لوکنگ ویری ویری پوزٹیب اس لیے آپ اس سٹوک میں تھوڑا سا لانگ ٹرم کا پیٹرن لے کے دویش کر سکتے ہو اس کے ٹارگٹ ابھی بھی 100 پلس کے قائم ہے اور یہ سٹوک آپ کو 100 پلس تک کے ٹارگٹ تک جاتا دکھائی دے سکتا ہے